بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم شکر کے ساتھ آج کا اولا کرتے ہیں شروع ابھی میں تربوز لینے کے لئے تربوز کے کھیت میں آیا ہوں اس دن جون سے کھیت میں ہم گئے تھے وہاں پہ تنہوں نے کاشتی نہیں کیا ہوا تھے لیکن وہ تھا جنگل کے دوسری طرف لیکن آج یہ پیچھے روڑ ابھی پہنچ گیا ہوں میں یہ پیچھے روڑ سیدھا ادھر جاتا ہے اور توڑا مال لے آیا ہوں توڑا تو میں ایسے لے گیا ہوں جیسے آدھا کھیت میں نے اسی میں ڈال کے لے آنا ہے لیکن اس میں زیادہ سے آدھا چار پانچ تربوز ہی آئیں گے لاو جوتی ہیں جوتی ہیں تھے لانی ابھی تربوز کے کھیت میں آکھوں میں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک توڑے میں جو ہے نا پانچ ہی آئیں گے چار پانچ یہ دیکھیں ماشاءاللہ انکل مجھے بتایا جا رہے ہیں کہ یہ پاسک ہے چچو جی میں پہلے جلدہ بھی پاک کیا رہا ہے کلر یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سارا کھیت یہ تربوز کا کچھ ہیدھر ہے اور وہ کچھ آگیا ہے اور یہ تربوز جو ہیں جانوروں نے کھائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کتنا بڑا تربوز ہے ماشاءاللہ جنگلی جانوروں سے تربوزوں کو بچانے کے لیے انہوں نے پورا بندوبست کیا ہوگا یہ جالی لگائی ہوئی ہے انہوں نے تاکہ کوئی بھی جنگلی جانور جو ہے نا کھیت میں نہیں گھو سکے یہ جالی لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے جانور کھیت میں آ جاتے ہیں اور آگے میں نے آپ کو دکھایا کہ تربوز انہیں کھایا ہوا تھا لیکن اتنے زیادہ نہیں کھائی ہوئے کہ یہ ایک آدھایا بیچ میں کھایا ہوا جیسے کہ یہ یہ کھا گئے ہوئے ہیں ایسے دیکھو نا اگر تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے نارمل کھیتہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ گھاس وغیرہ لیکن جیسے ہی گھوٹ کرو تو تربوز ہی تربوز نظر آتے ہیں اب وہ آگے بھی جانور نے کھایا ہوا ہے بڑی دیکھ بال کرنی پڑتی ہے وہاں بھی یہ ہوتے ہیں پورا دن اور انہوں نے انہوں کا ٹرائلی ٹریکٹر کھڑا ہے شام کو یہ ادھر سے تربوز دوڑیں گے اور ٹرائلر میں ڈالیں گے منڈی میں لے جائیں گے انکل جو ہیں مجھے کہہ رہے تھے کہ تم نے شام کو آنا تھا اس وقت ہم توڑ رہے ہوتے ہیں تربوز اور ٹرائلی میں لوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو تم نے ان کی ویڈیو بنانی تھی تو میں نے ان کو کہا کہ پھل حال تو میں گھر کے لیے لینے آیا ہوں لیکن آؤں گا میں پھر کسی دن پھر آپ کے ساتھ مل کے توڑوں گا اور ٹرائلی میں رکھوں گا اور اس کی ویڈیو بنائیں گے ہم یہ دیکھیں ماشاءاللہ چھوٹا ایسا تربوز ابھی تیار ہو رہا ہے ابھی میں توڑے میں ڈالنے لگا ہوں اپنے تربوز کچھ لوگ ایسے بھی چیک کرتے ہیں لیکن مجھے نہیں پتا کہ ایسے کیسے چیک ہوتا ہے کہ کچھا ہے پکھا ہے اب مجھوان بھی ایسے کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ تربوز کچھا ہے یا پکھا ان کو بڑی احتیاط کے ساتھ لے کے جانا پڑے گا ٹھوڑے سے بھی ادھر سے ادھر ہوئے نا تو ٹھوڑ جانا یہ اتنے نا شام کو جب سب گروہ والوں نے مل کے بیٹھنا ہے نا افتاری ٹائم یا افتاری کے بعد کچھ افتاری ٹائم اور کچھ افتاری کے بعد تو یہ چار تربوز ایزی لی انہوں نے کھا لینا ہے پھر کل سے نئے تازے تربوز تو اس لیے روزانہ کے بیسز پہ ہی تازے تربوز لے جاتے ہیں ایسا نہیں کہ ایک بار بھی لے گئے اور پھر پانے دس دن نہیں لینے کے لیے روزانہ تازے ایسے کھیت میں سے توڑ کے انہوں نے ادھر توڑ کے رکھے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ نہیں مجھے تازہ توڑنے تو انہوں نے کہا کوئی مشکل نہیں اب تازے لے جاؤ تو یہ معلومہ مجھےcled لیکن میں چاہتے تھے شاہر دو سوڑا ہوں دو سوڑا جنہیں یہ ہے جی کارگو لوڈر میں میں نے تازے تربوز ماشاءاللہ یہ بھی تازے ہیں اور جو میں نے توڑے ہیں وہ تو فل تازے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں پھل کر رہا کہ سارے کے سارے گھر لے جاؤں میں ان کے خید کے پاس چار بھائی پڑی ہوئی ہے بہت ہی تھنڈی ہوا چل رہی ہے یہاں پہ تھنڈی لگ رہی ہے جیسے ہی بائیٹ پہ بیٹھ کے جانا نہ کرتے تو گرم ہوا لگنا شروع ہوئی ہے تو میں نے سوچا تھوڑی در بیٹھتا ہوں اور مجھے ادھر سے آواز آ رہی ہے کہ ادھر کہیں نا میری لیٹھ سائیڈ پہ کہیں بھی ٹیوبل جلا ہوا اور میرا بڑا دل کر رہا نا ہانے کو جا گے نا ابھی وہ چیک کرتے ہیں وہ ادھر ہی تربو جو ہیں اپنے ادھر دھولیں گے ابھی ساتھ ہی ٹیوبل جلا ہوا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں بھوڑ چل رہے ہیں انہوں نے ہی چلایا ہوا ہے جلدی سے آ جائیں ٹی общی طرف ٹھی ایسی ٹی صرف ٹی پھین ٹی 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 تربوز جو ہیں میں نے پانی میں رکھ دی ہیں ایک تو دوسر جائیں کہ دوسرا کھنے ہو جائیں ابھی اتنے ہمارے تربوز ساف ہو گئے ہیں کہ وہ میں بیچ میں نظر بھی آ رہا ہوں اور تربوز ہمارے چمک ہیں ان کو واپس کوڑے میں ڈال دوں گا میں میرے کیمرے کے نا آگے پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں وہ میں نے لگایا ہوا ہے اس کے لینز کے آگے اور وہ نے ٹوٹ کیا ہوا ہے پتہ نہیں کیسے ابھی مجھے اب پتہ چلا جب میں باہر آنے لگا تھا اس لئے میں اپنا کیمرے سے بلاغ نہیں بنا رہا ہوں کیونکہ اس میں سے فورڈ آسانا ایسا دنڈلہ دنڈلہ سا ہوتا سا سائٹ سے نظر آ رہا ہے تو نہ ہوتے ہیں میں پاکٹ میں پہل سے ہیں پہلے وہ نکال رہے ہیں موسکلی موسکلی مزا آ گیا اتنا سچون کے لینے اور وہاں ہے دماغ میں کنمی کچھ گئی تو یہ بیٹ جس پر میں بیٹھا ہوں اس کی سائٹ چینج کرنی ہے اور ایک دوسرے کمرے میں بیٹ پڑھا ہوا اس کو اٹھا کے دوسرے کمرے میں لے کے جانا ہے یہ بائی بشن کی طرف سے کامل ہے بائی بسر سوئے ہوتے ہیں ابھی ابھی اٹھ کے آئے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں یعنی اس بیٹ کو اٹھا کے ادھر کرنا ہے اس کونے میں وہ جہاں پہ وہ اورنج کلر نظر آ رہا ہے وہاں پہ سائٹ ٹیبل ہوگا یہ سوفے جو ہیں اٹھا کے اس طرف آ جائیں گے ایسرانی آ رہا ہے ایسرانی آ رہا ہے ایسرانی آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے ہوتے آ کر کھڑنا ہے اندر بے کھو نوڑ لاک گیا نہیں اوڑا کھا لوں تھوڑا جو چلو بس وہ سائٹ ٹیبل دیو تھوڑی جوڑا بنایا ٹکڑا بنایا چین کو نوڑا جائے ہیں ٹکڑا بنایا چلو 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 آن جی آن جی چلو رہا ہے آن جی سائٹی بل رکھو تھے پھر نہیں پہلا کارل ہوں دیو آب دینا سائٹی بل رکھو تھے سال سان جی سائٹی بل ہمارے کرنے کے لئے سال درشف کسی سال سی ملک اب بے شک بینٹ جو ہے اس کے ساتھ تھوڑا کریں اس طرح پہلے پھوڑا آگے انہاں کارل ہے ابھی ادھر سے صورت ہو رہا ہے بس نہیں ٹھیک ہے وہ دیوار میں مسئلہ ہے ہاں نہیں یہ اس طرف رکھنے ہیں کیا ادھر رکھنے ہیں چلیں ادھر رکھیں ہاں 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 یہ والی سیر اسی کے ساتھ رکھنے ہیں بس صحیح ہوگی ٹیبل اب اس پر رکھنے جناب بیٹھ گئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ زیادہ لگ گیا زیادہ لگ گیا یہ شیٹس ہیں ہزار تھوڑی سے اس طرح کے ساتھ چیز لگ جائے یہ خراب ہو جاتی ہے تو احتیاط کرنی بڑھتی ہے ٹھیک ہے ابھی دوسرا والا پیچھے گمرے میں لے کے جانا ہے آ جائیں یہ جی میٹریس کا برنٹی کارٹ اصلی فون یہ بھی پڑا ہو یہ سہی جگہ سنبالنے کے لیے یہ کپڑا جڑا وہ نکلتا جا رہا ہے پڑا ہوئی پڑا ہوئی پڑا ہوئی پڑا ہوئی ممد بلاو ہماری ممد کر رہا ہے سہب آج ممد بلاو سہب آج ممد بلاو ریکی سینب ریکی سینب ایک میٹی 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 گرمی فائنلی کر دی ہیں دونوں بیڈ سیٹ اس کمرے میں گرمی بہت لگ رہی ہے ساتھ والا کمرہ جہاں سے یہ والا بیڈ اٹھا کے لے کے آئے ہیں اس کمرے میں بھی اس ٹائم بہت گرمی ہوتی ہے اور اس کمرے میں بھی بہت گرمی ہے میرا کمرہ بھی ٹھنڈا ہے اور جس کمرے میں سب سے پہلے بیڈ سیٹ کیا تھا وہ کمرہ سب سے ٹھنڈا ہے وہاں گرمی کا پتہ ہی نہیں ہوتا پھر گرمی بھی ہے کہ نہیں نارمل پنکہ چلا ہو بند ہو ایک ہی بات ہے ابھی میرے ہونٹ جو ہیں خوش کھونا شروع ہو گیا ہوئے ہیں چلتے ہیں اپنے کمرے میں اور تھوڑی دیر پنکہ کے آگے لیٹھتے ہیں پھر ٹائم ہو جائے گا نمازی اثر کا آج بہت زیادہ گرمی پڑی ہے یہ درجہ حرارت 38 تک چلا گیا ہوا تھا اتنا جب سے گرمیاں شروع ہوئی ہیں اتنا ابھی تک نہیں گیا ہے اور آنے والے دونوں میں اور اوپر بھی جائے گا درجہ حرارت اور آج روزہ بھی بہت لگ گیا تھا مطلب آج 23 روزہ تھا اور پیچھے 22 روزہ رکھے ہیں کوئی روزہ اتنا محسوس نہیں ہوا پتہ نہیں چلتا تھا کیسے ٹائم گزا جاتا تھا لیکن آج پتہ چلے مچھر دانی میں نہیں لے کے گیا ہوا تھا نیچے یہ ہی پہ ہے رات کی مچھر نہ بس آگیا ہوا اندر ابھی ہمارے گھر میں کھانا بن رہا ہے پانی پیا تربوز کھایا ہے سکون مل گیا ہے ابھی اترافیوں کے بعد ہی کھانا کھاؤں گا میں یا پھر نماز عشاء سے تھوڑی در پہلے کھا کے نماز عشاء پڑھنے جاؤں گا آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گر میں بات نہیں ہوں ہمارے گر رہے ہیںمیں گر رہے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے میں نے ان کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا اب ان پر چھوڑ دیا گرتے ہیں تو گرتے رہیں مجھے بھی ٹینشن نہیں لینی ہے اور میں اتنی بھی ٹینشن نہیں لے رہا بال گرتے ہیں تو گرنے دو کوئی مسئلہ نہیں اگر مجھے گرا ہوا پہلے کو بال دکھتا تھا تو مجھے اتنی زیادہ پریشانی ہوں ہونے لگ جاتی تھی سوچتا تھا کہ کیا حل ہے میں یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیتا تھا مختلف ٹوٹ کے جو بھی سامنے وہ بتاتے تھے ویڈیو میں وہ اپلائے کرنے کی کوشش کرتا تھا لیکن پھر میں نے چھوڑ دیا وہ ہوا کچھ ایسے کہ مجھے کے ایک انکل ملے وہ کراچی میں کام کر دیا تو ان کے سامنے میں نے ایسے کہہ دیا کہ میرے بال گر رہے ہیں تو یہ وہ ہے تو بڑے پریشانی لگی رہتی ہے انہوں نے مجھے سمپل ذکا ہے کہ جتنا پریشانی لوگ ہیں کہ تمہارے بال گر رہے ہیں اتنے ہی زیادہ تمہارے بال گریں گے میرے بال دیکھ لو چالیس سال سے گر رہے ہیں لیکن ابھی بھی بالکل ٹھیک ہے اور سچ میں ان کے بال پر فیکٹر تھے انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ کراچی کا پانی تھوڑا ٹھیک نہیں ہے تو بال یہاں سے اگر ہم وہاں جائے نہ کام کرنے کے لیے تو ہمارے بال گرنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں لیکن یہ دیکھ لو میرے بال نہیں گر رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے تو ٹینشن لینا چھوڑ دو اس دن میں نے سوچا کہ اب ٹینشن نہیں لینی اور ایک دور ویڈیوز میں نے یوٹیوب پر دیکھیں کہ اگر آپ کے سو بال دن کے گر رہے ہیں پھر خیر ہے اگر سو سے زیادہ گر رہے ہیں پھر آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے اپنے ڈاکٹر کو چیک کروانے کی ضرورت ہے لیکن میرے اتنے زیادہ گر نہیں رہے ہیں اگر آپ کے سو سے کم کم گرتے ہیں ایک دن میں تو آپ بھی ٹینشن نہیں لیں گرنے دیں ان کو ٹینشن لینے سے یہ بان گرنا رک نہیں جائیں گے ٹینشن نہیں لیں ہستے رہیں مسکراتے نہیں کچھ نہیں ہوگا بال کہیں نہیں جائیں گے انشاءاللہ آپ کا بھائی بھی آپ کے ساتھ ہے باہم دسر نے باہم دسر باہم دسر باہم دسر نے کریلے بنائے ہوئے آج باہم دسر پانی دے دیجئے گا تھنڈا سا میرا کٹا کھائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی میں لے کے آؤں روٹی اوپر اور روٹی سوکھنا شروع ہوگی ہوئی ہے پنکھاوی گرم ہوا دے ملا نہیں آیا لگتا اس کو کیمرہ پڑھا ہوگا چل نیچے سے کوئی یقین نہیں ہے اس کا یہ نیچے گس گیا یہ دیکھو کمرے میں بیٹھ کے کھانا تو میں کھا رہا ہوں لیکن گرمی بہت زیادہ صرف میں ویڈیو کے لیے اوپر لے کے آئے تھا کہ اوپر چل کے کھانا کھاتا ہوں لگر لائف تو بھی میں نیچے جا رہا ہوں نیچے جا کے کھاتا ہوں کیونکہ اوپر کمرے میں گرمی اور کھانا کھا کے نکلنا ہے مجھے نماز کے لیے تو آج کا بلاغ کرتے ہیں یہی پہ ختم زیارہ رابیدین کو دیجئے ذات اپنا بہت سارا خیال رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا بہت سارا پیار السلام علیکم اللہ حافظ نماز شاہ کے لیے جانا